بلاسپور سیٹی چوکی پرباری سنجیف والیہ کو گینڈری گریہ منتری امید شاہ نے پانچ اکٹوبر کو دلی میں آتنگ پار نیروہ دی سمیلن کے دوران راشت پتی پدک سے سممانی کیا تھا غور ہو کی ساہک اپنی رکشک سنجیف والیہ منڈی زلہ کے جو بندر نگر کے چونٹورہ گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سیٹی چوکی بلاسپور میں بطور پرباری اپنی سیوائیں پردان کر رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سنجیف والیہ کو راشت پتی پلس پدک ورش دو ہزار اکیس میں سرہانی سیوائیں پردان کرنے وہ آئی ایس آئی ایس آتنکی سنگٹھن کے سترہ کوکھیات آتنکیوں کو سزا دلوانی کو لے کر سممانت کیا گیا ہے وہیں ساہک اپنی رکشک سنجیف والیہ نے ہماشر پردیش پلس کی اور سے این اے آئی میں سات سال تک اپنی سیوائیں پردان کی ہے سنجیف والیہ نے این اے اے میں اپنی سروچ سیوائیں پردان کر ہماشر پردیش پلس کو دیش بھر میں غورانویت کیا ہے اس کے علاوہ سنجیف والیہ نے پلس پرشاشر میں اپنی سیوائیں دینے کے دوران بلائنٹ مردر، ڈرگ سمگلنگ اور چوری کی گھٹناؤں سے سمبندت گئی معاملوں کو حل کرنے میں سفلتہ پرامت کی ہے وہیں سنجیف والیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایمانداری اور لگن کے ساتھ پلس پر بھاگ میں اپنی سیوائیں پردان کی ہے جسے دیکھتے ہوئے کینٹرے منترے امیشہ حدوارہ انہیں راشپدی پلس پدک سے سممانت کرنے پر وہ غورانویت محسوس کر رہی ہیں ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ نشے کی گھرفت میں آنے سے یوہا پیڑی کو بچانا ان کا پرموک لکش ہے مجھے اس سے پہلے قریب ساتھ ساتھ نائی دلی میں سیوہ کرنے کا موقع ملا تھا میرے ٹینیور کے دوران مجھے دو ساتھ دو جار ایکیس میں آئی ایس آئیس کے سترہ سیمپتائزرز کو سجا دلانے میں مکھے بھونکانے پر راشپدی پدک سے سممانت کیا گیا تھا جو دنات پانچ اکتوبر کو ماننی اگری منتری شریعہ مشہ جی نے اس پدک سے مجھے سممانت کیا جو میرے لیے ایک سممان کی بات ہے آج کل ہم پولیس ادکشت بلاسپور شریعہ کارتیکین کوکل چندرن کے تیشاندیر دیشوں میں ہم ساتھ مکھے طور پر چٹا اور نشے کے ان میں چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں جس پر ہماری یوگا پیڑی جو اب گرفت میں ہے ہم نے کافی پریاس کیے ہیں لوگوں کو بھی اس میں ہم نے پریواروں کو جھوڑا ہے اور جو چٹے سے درکے یا یوگا پیڑی جو چٹے کی نشے کی گرفت میں ہے ہم نے کانسلنگ کی ہے اس میں چٹے کے پکڑنے ہیں چٹے کے جو اپراتی ہیں جو اس میں سلیپت ہیں ہم کو پکڑنے میں بھی کئی بار سپلتا حاصل کی ہے تو ہمارا پورا پریاس ہے ہم اس چٹے کی علت کو یوگا پیڑی سے دور بگائیں اور ان کو مکھے دارہ میں سے جھوڑیں